اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کی وجہ سے کیسے بارش سے مالا مال کرتا ہے اس حوالے سے بھی ایک واقعہ سن لیں سعی مسلم کا واقعہ حدیث سنبت 2984 پہلے بھی میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں دوسری مناسبت سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے ہی سفر پہ جا رہا تھا اس نے ایک آواز سنی کہ بادلوں سے کوئی کہہ رہا تھا اچھا یہ وقت ایسا تھا کہ سوکھا پڑھا ہاتا کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی وہ آدمی جا رہا تھا کیا سنتا ہے کہ بادل سے کوئی بولا کیا بولا اس کے حدیقتہ پلا کہ اے بادل فلا آدمی کے کھیت میں جا کے فلا آدمی کے باغ میں جا کے پانی برسا فترہ حد علی کا صحابہ تو وہ بادل چل پڑا تو یہ جو آدمی تھا اس نے اس کا پیچھا کیا کہ بھئی بادل کہاں جا رہا ہے کس کے باغ میں بارش ہونے جا رہی ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بادل رکا وہاں پہ بارش ہوئی اور پھر وہ پانی اکٹھا ہوکے ایک طرف بہ پڑا اور جب پانی ایک طرف اکٹھا ہوکے بہ پڑا تو فتتبع الماء اس نے اس پانی کا پیچھا کیا فَإِذَا رَجْلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقْتِهِ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ اس کے ہاتھ میں پودال ہے کوئی بھی اوزار ہے اس سے پانی کو پورے باغ میں پہنچا رہا ہے اکیلہ آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے اپنے کھیت میں کھڑا ہے اور ایک جگہ سے پانی اس کے کھیت میں پہنچ رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے کہیں بارش نہیں ہو رہی صرف اور صرف اس کے کھیت میں پانی جا رہا ہے ایک جگہ بارش ہوئی اور پانی بہتے ہوئی صرف اس کے کھیت میں آ اب یہ آدمی جو مسافر تھا نا کیا پوچھتا ہے؟ یبداللہ مسمک اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ قال فلع تو اس نے بتایا کہ میرا فلع نام ہے یہ وہی نام تھا جس کو پکار کے بادلوں کو حکم ہوا تھا کہ جا کے اس کی کھیت میں پانی برسا تو کیا کہتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے میرا نام کیوں پوچھا تو پورا واقعہ بتاتا ہے کہا کہ جو پانی تمہارے کھیت میں آ رہا یہ پانی برسانے کیلئے بادل کو حکم ہوا تھا کہ فلاں کے کھیت میں پانی برساؤ یہ نام ہوئی تھا جو تم نے بتایا ہے تو کہا کہ میاں تم کرتے کیا ہو ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اسپیشل تمہارے لئے بارش ہو رہی ہے باقی ہر جگہ سوکا پڑا ہوا ہے آپ کیا کرتے ہو فقال تو اس نے کہا کہ بھائی جب آپ پوچھی بیٹھے ہو اسرار کر رہے ہو تو سنو میں کیا کرتا ہوں یہ میری جو کھیتی میرا جو باغ ہے اس سے جو بھی فصل نکلتی ہے فل میوے فروٹس یا آنا جو بھی ہم کو ملتا ہے اس باق سے یا اس کھیت سے جو کچھ ہم کو ملتا ہے فَأَتَصَدْقُ بِسَلُسِهِ تو اس کا میں تین حصہ کرتا ہوں جو بھی پیداوار جو بھی نفع ملتا اس کا میں تین حصہ کرتا ہوں اور ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں ون تھرڈ ایک بٹا تین صدقہ کر دیتا ہوں دیکھیں محلوب ون تھرڈ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے ون تھرڈ منلوب کیا تیس لاکھ میں دس لاکھ تیس لاکھ میں دس لاکھ اس کو ون تھرڈ بولتے ہیں مالو تیس لاکھ کی پیداوار اس کو ملی تو تیس لاکھ میں سے کیا کیا دس لاکھ اس نے صدقہ کر دیا اور آگے کہتا ہے وَأَاكُلُوْاَنَا وَأَيَا لِي سُولُسَن اور دوسرا ون تھرڈ یعنی تیس لاکھ کا اگر ہوا ہے آمدنی ہوئی ہے تو دوسرا ون تھرڈ یعنی دوسرا دس لاکھ وہ ہم اور ہمارا پریوار کھاتا ہے وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں کھاتے ہیں ہمارا خرچ ہے وَأَرُدُّ فِيهَا سُلُسَهُ اور جو تیسرا ون تھرڈ ہے یعنی تیس لاکھ میں سے دس لاکھ تیسرا دس لاکھ اس کو کیا واپس سے انوشٹ کرتا ہوں یعنی یہ جو کھیت کھلیاں جو بھی اس کے ساتھ جو سامان کی ضرورت تھی واپس سے میں اس میں لگاتا ہوں یا اس کو کہیں بیشنا ہوتا لے جانا جو بھی اس کے اخراجات ہیں اس میں لگاتا ہوں تو کہتا ہے کہ یہی میرا کام ہے جب بھی یہ باغ اور کھیت فل دیتا ہے تین حصے کرتا ہوں پہلا صدقہ دوسرا حصہ ہمارے کھانے کے لیے اور تیسرا واپس سے انوشٹ اور پھر کبھی اللہ کی رحمت سے بائیو سے نہیں یعنی بارش اللہ تعالی ہمیشہ دیتا ہے اسے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے اسے پانی کی تکلیف نہیں ہو سکتی اللہ تعالی اسے کسی بھی طرح سے پانی فراہم کرے گا پانی عطا کرے گا بارش عطا کرے گا اس لئے اگر ہم بارش چاہتے ہیں کہ بارش سے محروم نہ ہو تو ہمیں زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن